بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشنس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم آج میں آپ سے آل پرپر املی، آلو بخارے اور خوبانی کی چٹنی کی ریس پر شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہر گھر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور ہر کسی کا بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں کیسے بناتی ہوں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ کمنٹ سیکش میں اپنے فیلوی ایک ضرور دیجئے گا املی کو اوور نائٹ سوک کر کے اس کا پلک نکال لیا تھا خوبانیوں اور آلو بخارے کو اچھے سے دو کے ان کو بھی اوور نائٹ سوک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا فوڈ کلر لیں گے اس میں تھوڑا سا چینی جائے گی اس میں تین ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون لال مچ کا پوٹر کواڈر ٹی سپون پیپریکا پوٹر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون سب سے پہلے ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے املی ڈالیں گے املی کا پانی آپ کو تھوڑا پتلا لگ رہا ہے جو اس میں پانی تھا وہ میں نے سٹین نہیں کیا تھا وہ سائز میں ڈالا ہے آلو بخارے کو ڈال دیا پانی سمیت اور خوبانیوں کو کیونکہ ہم نے یہ دونوں چیزیں بھی اچھے سے واش کر کے بھی گوئی تھی اور ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ جو پانی ہے اس میں بھی اس کا کافی اثر آ چکا ہوتا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے سمودھ سا بہترین سا اور اب ہم اس کو پکائیں گے آگ ہم نے جلا لی ہے فول آنچ میں اس کو پکائیں گے اور تقریباً دھس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے اس پہ شامل کریں گے باقی چیزیں چینی نمک پیپری کا پورٹر اور لال میرچ کا پورٹر تھوڑا سا فور کلر اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پانٹ منٹ تک پکائیں گے تاکہ اچھے سے اس میں جوش آ جائیں یہ دیکھیں جی دس سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور جب بلکل یہ روم پر ٹمپریچر پر تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو سیف کریں گے بلکل نیٹ کلین خوشک بورتلے ہونی چاہیے جس پہ ہم اس کو بھر کے تو ایر ٹائٹ کر کے فریچ میں رکھتے ہیں یہ تقریباً آپ ایک مہینے کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہر قسم کی چیزوں کے ساتھ جیسے سموسہ پکوڑا چرنا چاٹ فروٹ چاٹ دہی بھلے کباب فرنچ فرائز ہر کسی کے ساتھ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت تیسٹی ہے پچوں بڑوں میں بہت مقبول ہے کھٹی میٹھی تیسٹی بینیفیشل بہت ہی یمی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے ہماری اس ریسپی کو شیئر کیجئے فرنڈز اور فیملی میمبر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹسفکیشن آپ کو ضرور ملے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ